اور جل سٹروتوں کو لے کر دائر ایک جن ہی تیاجکہ پر پچھلے دنوں جھارکن ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی جس پر کورٹ نے زلہ پرشاسن کو یہ نردیش دیا تھا کہ ہتیہ دھروہ ڈیم کے لگاتار ہو رہے اتکرمڑ کی جانچو وہیں جانچ کے دوران پایا گیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈیم کے کیچ میں ڈھیڑیا میں عوید نرمان کر رہے ہیں اور اس کے بعد نگڑی سی ای او کی اور سے سب ہی کو نوٹس جاری کیا کیا تھا اور جواب کے لئے 19 دسمبر تک کا سمیہ دیا کیا تھا جس پر لوگوں نے اپنے کاغذات انچل میں اپلابد کرائے ہیں وہیں نگڑی سی او نے بتایا کہ سب ہی جمع کیے کاغذاتوں کی سکروٹ نہیں کر ہائی کورٹ کے نردیشہ نوشار کاروائی کی جائے گی ایسے میں امید ہے کہ جلد ہی دھروہ ڈیم اتکرمڑ موقت ہو پائے گا یہ دھروہ ہٹیا ڈیم کو لے کے ایک جانچ کرائی گی تھی ڈی سی سر کے دوارا جس میں جو بھی ڈیم کا ادھگرہان شیطر تھا وہ پوری شیطر کا ناپی کیا گیا اور اس ادھگرہان میں جتنی لوگوں نے گھر بنائے ہیں یا مکان بنائے ہیں سب کو نوٹیس دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے نوٹیس کے ائی وجہ میں بھی کچھ کاغذات جمع کیے ہیں جس کی جانچ ہو رہی ہے جانچوں اپرانت ان کے اوپر پھر سے کاروائی کی جائے گی اگر وہ کاغذات غلط پائے جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈیمولیش کیا جائے گا جیسا کہ ہائی کورٹ کا بھی آدھش ہے